جنبی پنجاب بھر میں روہ سال کا پہلا سورج گرہن رنگ آف آر کا منظر پیش طبی ماہرین کی شہریوں کو براہ راست سورج گرہن کو نہ دیکھنے کی ہدایت کہنا ہے کہ سورج گرہن دیکھنے والی کی آنکھوں کے پردے کے مرکزی حصے جل سکتے ہیں سورج گرہن میں لوگ خدا کے سامنے سجداریز ملتان بہاولپور اور رحیمیار خان سمیت مل بھر میں نماز قصوف ادا شہریوں کی بڑی تعداد کی جانب سے دعائے استقبار ملتان میں سورج گرہن جاری ہے ماہر امراض جشن ڈاکٹر عدین صدیقی کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو دیکھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے شہری گھروں میں رہیں کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے گرائے رکھیں سورج گرہن کا ہونا خدا کے قدرت ہے ملتان میں سورج گرہن کے حوالے سے جے یو آئی پنجاب کے صدر ایوب مغل کی روحی سے گفتگو کہا تمام مسلمانوں کو نماز قصوف ادا کرنی چاہیے ملک بھر کی طرح رحیمیار خان میں بھی سورج گرہن کا عمل جاری شہری نماز قصوف کے ادائیگی کے ساتھ دعائے مغفرت میں مشغول چیرمین مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام اور چیرمین بین المذاہب امن کمیٹی قاری زفر اقبال شریف اور مفتی ابو رہان کا کہنا ہے کہ سورج گرہن اللہ پاک کی ایک نشانی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ سورج گرہن کی صورت میں نماز قصوف ادا کریں بہاولپور میں سورج گرہن کا عمل جاری سورج کی روشن میں واضح کمی شہریوں کا سورج گرہن پر رد عمل شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ اتتخفار کا وقت ہے تمام مسلمان نماز قصوف ادا کریں بڑے اور بچے سورج کو دیکھنے سے پرہیس کریں ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری شارک نیالم نیوملتان اور ایم ڈی اے میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے بعد ٹرافک معمول سے کم سرکوں پر پولیس اہلکار تائیونات علاقہ مکینوں کے لئے ماسک کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا لیا میں کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی کنیوالوں پر کریک ڈاؤن ایسسٹن کمیشنر نیاز احمد نے چار دکانیں سیل کر دیں خلاف ورزی پر پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا حکومتی ریلیف عوام کے گلے پڑ گیا مزفرگڑ کی تحصیل علیپور میں چینی اور آٹھے کا بہران سنگین صورتحال اختیار کر گیا یوٹیلٹی سٹورز پر دو ماہ سے چینی کی فراہمی بند پرائز کنٹرول کمیٹیاں آٹھا اور چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام نظر آنے لگے